جب بھی آپ آپریشن کا ارادہ کرتے ہیں آپ کو جو کنڈیشنز ہوتی ہیں انال فیشر ہے یا پھر ہیمرائیڈز ہیں یا پھر فشلہ ہے اگر آپ ان کے لیے ایٹ لاسٹ آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپریشن کرانا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور پھر اسی دن اپریشن ہو جائے اس کے لیے پہلے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ایک تو تیاری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھ گھنٹے تک six hours before اپریشن اپریشن سے چھ گھنٹے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں ہے کھانا بھی کچھ نہیں ہے اکثر پیشن کنفیوز کرتے ہیں وہ کھاتے تو نہیں ہیں لیکن پانی پی لیتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے کھانا بھی نہیں ہے کچھ پینا بھی نہیں ہے صرف ہوا کھا سکتے ہیں چھ گھنٹے پہلے اپریشن سے اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں اکثر پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں ہم اپریشن کروانے کے لیے آج آ رہے ہیں ہم آ جائیں تو ہم ان کو یہی مشروع دیتے ہیں بہت سے لوگ آٹ آف سیٹی آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اپریشن کروا کے اسی دن واپس چلے جائیں تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے ان اپریشن کیلئے ان الفیشر کروانا ہو یا پھر فیشلہ کا کروانا ہو یا پھر پائلز کا اپریشن کروانا ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں جن کو یہ پرابلم ہے اور وہ اپریشن کے لیے ارادہ کر رہے ہیں یا اپریشن کا سوچ رہے ہیں اور ان کے جنرل سرجن نے ان کو اپریشن اڈوائز کیا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بڑی انفرمیٹیو ہے اور ان سے ان کو آئیڈیا ملے گا کہ کون کون سے ٹیسٹ ان کو کروانے چاہیے تو یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں خصوصاً ان الفیشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا فشلا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کوئی اور بیماری نہیں ہوتی ہے اور فشر والی تو عمومن ینگ لیڈیز ہوتی ہیں جو نیولی میریڈ ہوتی ہیں اور انہیں ایک فسٹ بیبی لیا ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت یا اس سے پہلے یا ڈیلیوری کے بعد ان کو فشر ہوا ہوتا ہے یا پھر فشلا والے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پیشنٹس میں اور کوئی اس طرح کی ڈیزیز نہیں ہوتی ہیں عمومن کوئی اور ڈیزیز نہیں ہوتی ہیں لائک کوئی ہارڈ ڈیزیز نہیں ہوتی ہے یا پھر ڈائیبیٹیز یا شوگر کی بیماری کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ صرف اس پرابلم کے علاوہ موسٹلی کوئی اور ڈیزیز ان پیشنٹس میں نہیں ہوتی تو ہم نے وہ بیسک بیسک ٹیسٹ آپ لوگ کو بتانے ہیں جو کسی اپریشن کے لیے ضروری ہیں نہ کہ یہ جو ٹیسٹ ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اس میں سے ہم نے کوئی ڈیزیز ڈھونڈنی ہے جیسے کہ اب پیشنٹ کو اگر شوگر ہے یا پھر پیشنٹ کو ہارڈ ڈیزیز ہے تو پھر اس کے لیے مقصود ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اسی طرح کہ سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے مقصود ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں ہم ایسے ٹیسٹ بتائیں گے جو کہ ہیلڈی پیشنٹس میں کوئی اور بیماری اگر نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ کروانے انتہائی ضروری ہیں اگر کوئی اور خصوصا مقصود کوئی ڈیزیز ہے تو اس کے لیے ٹیسٹ تو اور بنیں گے لیکن آج ہم آپ لوگوں کو بیس لائن اور بیس لائن میں سے بھی وہ صرف جو آپریشن کیلئے ضروری ہیں اتنے منیمم ٹیسٹ آپ لوگوں کو کروانے بہت ضروری ہیں کون سے ٹیسٹ ہیں چار سے پانچ ٹیسٹ ہیں جو کروانے ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ سی بی سی کروانی ہے خون کا ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سی بی سی سی بی سی سے ہمیں کیا آئیڈیا ہوگا ہمیں اس سے آئیڈیا ہوگا کہ ہیموگلومن باڈی میں کتنی ہے باڈی میں پیشنٹ میں جو آپریشن کرانے کے لیے جا رہا ہے اس میں خون کی مقدار کتنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی کیونکہ ان آپریشنٹ میں کوئی اتنی زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ہم پیشنٹ کو بہوش کرتے ہیں یا پھر سون کرتے ہیں سپائنل انیسیزیا دیتے ہیں یا پھر جنول انیسیزیا فل بہوش کرتے ہیں یا پھر لوکل ایریا کو سون کرنے کے لیے طریقہ استعمال کرتے ہیں تو ان کیسز میں پیشنٹ کو ایک منیمم لیول آف ہیموگلوبن چاہیے خون کی ایک خاص مقدار چاہیے کیونکہ اگر خون کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس میں کیونکہ یہ جو خون ہوتا ہے یہ اکسیجن کو کیری کرتا ہے خوراک کو کیری کرتا ہے اکسیجن کو کیری کرتا ہے اور اگر اکسیجن کی کیری کرنے کی کیپیسٹی کم ہوگی جب خون کی مقدار کم ہوگی تو اس میں پیشنٹس کو پرابلم ہو سکتا ہے تو منیمال لیول آف ہیموگلوبن اور خون کی مقدار ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ایک پہلا ٹیسٹ تو ہم کروا لیتے ہیں کہ سی بی سی دوسرا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں بی ایس ایل بلڈ شوگر لیول یا آر بی ایس بھی بولتے ہیں رینڈم بلڈ شوگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جنرل سا آئیڈیا لیتے ہیں پیشنٹ کی ایک تو ہسٹری سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ بلڈ پیشنٹ کو کچھ ڈائیبٹی اسملائٹس تو نہیں ہے شوگر کی بیماری تو نہیں ہے لیکن بہت سارے پیشنٹ انویر ہوتے ہیں اور ینگ پیشنٹ سپیشلی جو ہوتے ہیں ان میں ٹائپ ون ڈائیبٹی اسملائٹس ہوتی ہے شوگر کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں ٹائپ ون ہوتی ہے اور ٹائپ ٹو ہوتی ہے جو ٹائپ ٹو ہوتی ہے وہ تو چلو فورٹیز میں جا کے ہوگی ففٹیز میں جا کے ہوگی لیکن جو ٹائپ ون ہوتی ہے یہ ینگ پیشنٹس میں ہوتی ہے اور ایس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ ہمارے جو کرکٹ کے پلیئر ہیں وسیم اکرم ان کو ٹائپ ون ڈائیبٹیز ہے اور اس کے لئے وہ کافی تشہیر بھی کرتے ہیں اس کے لئے گلوکومیٹر کی اور باقیوں کی تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں ہیلتی پیشنٹ ہوتے ہیں ناملی ہیلتی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پیشنٹ میں بلڈ شوگر جو ہوتا ہے وہ ریز آ جاتا ہے ٹائپ ون ڈائیبٹیز ان پیشنٹس میں ہوتی ہے تو ایسی پیشنٹس کو رول آؤٹ کرنے کے لئے کہیں یہ پیشنٹ مس نہ ہو جائیں اگر یہ پیشنٹ مس ہو جائیں اور ہم نے اگر بلڈ شوگر لیول نہیں کروایا بی اے سیل کا لیول نہیں کروایا تو آپریشن کے دوران کیونکہ ہم نے پیشنٹس کو 6 گھنٹے پہلے بھی کھانے پینے کو نہیں دیتے پھر پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم 6 گھنٹے کے بعد یا 12 گھنٹے تک میکسیمم پھر ان کو کھانے پینے کو نہیں دیتے تو اتنی دیر کے لئے پیشنٹس کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا اور اگر ٹائپ ون ڈائیپاٹیس والے ہیں تو ان پیشنٹس میں بڑا پرابلم ہو سکتا ہے تو شگر کو رول آؤٹ کرنا ڈائیپاٹیس ملائٹس کو رول آؤٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے تو بلڈ شگر لیول بھی ہم نے ٹیسٹ ایک دوسرا یہ لازمی کروانا ہے تیسرا ٹیسٹ ہم کونسا کرواتے ہیں تیسرا ٹیسٹ ہوتے ہیں وائرل مارکرز اور ہیپاٹیس بی اور سی خصوصا ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ کرونک ہوتے ہیں جسم میں چلتے رہتے ہیں پیشنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کروانے ٹیسٹ کیوں ضروری ہے ہم ہیپاٹیس ہو یہ بلڈ سے کیوں کہ پھیلتا ہے جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے اینل فیشر کا فیشلا کا ہیم رائیڈز کا یا کوئی بھی آپریشن کیا جاتا ہے جس میں انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں جن میں بلڈ نکلے گا تو وہ انسٹرومنٹس ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ تک یہ بیماری جو ہے یہ ڈیزیز جو ہے ہیپاٹیس بی ہو گیا یا سی ہو گیا کالائیر کان ہو گیا یا پھر یہ ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹس میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ان انسٹرومنٹس کے ذریعے تو یہ ہمیں رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے ان پر یوز کریں چاہے آپ دوسرے جو نان ہیپاٹیس بی سی والے ہیں ان پر یوز کریں انسٹرومنٹس تو آٹو کلیو کرتے ہیں ان کو سٹرلائز کرتے ہیں ان میں سارے جراسیم ان کے مارے جاتے ہیں لیکن یہ ہے پھر بھی چانسز رہتے ہیں کہ یہ جو یرکان والے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایڈز والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر ہسپٹل میں یہ انسٹرومنٹس اس کے لئے لہدہ رکھ دیے جاتے ہیں تو ان پر ایک انسٹرومنٹس کا لہدہ سیٹ بنایا جاتا ہے ان علات کا لہدہ سیٹ بنایا جاتا ہے اس پر مارک کر دیا جاتا ہے کہ یہ c پاسٹل بی پاسٹل والے پیشنٹس ہیں یا ایڈز پاسٹل والے پیشنٹس کے لئے ہیں یہ والے انسٹرومنٹس کبھی بھی ان پیشنٹس پر یوز نہیں کریں گے جن پیشنٹس نے یہ وائرل مارکر بی سی نیگٹیو آجائے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ایون دو کہ پیشنٹس بہت ہیلڈی ہوتے ہیں لیکن ان میں سکریننگ ہو جاتی ہے اگر تو پیشنٹ میں فرض کیا ہے ان پیشنٹس میں وائرل مارکرز اور ایچ آئی وی نیکٹیو آگیا تو ان میں ہم وہ انسومنٹس جو ہم نے لیبل کیے ہوتے ہیں جو پہلے ایک دفعہ وائرل مارکرز پاسٹے والے پر یوز ہو چکے تو وہ سیٹ ہم نے کبھی نہیں استعمال کرنا وہ سیٹ ہم نے سیپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جو نان جو وائرل مارکرز جن میں نیکٹیو ہوتا ہے ان کے لیے سیٹ سیپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ رول ہے ہر ہسپٹل کا رول ہے ایون جو لیپرسکوپی والے انسٹرومنٹس ہیں یا پھر دوسرے انسٹرومنٹس ہیں ہمیشہ سی پاسٹے بی پاسٹے والے کے لہدہ سیٹ ہوتا ہے اور سی نیکٹیو بی نیکٹیو کے لیے لہدہ سیٹ ہوتا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے جس کا ہم آپریشن کر رہے ہیں وہ نیکٹیو ہے اگر تو وہ نیکٹیو ہے تو ان میں ہم دوسرے جو سیٹ کسی پہ یوز ہو چکے تھے وہ والے نہیں ہی ہوتے کریں گے ان کے لیے ہم سیپریٹ ٹیسٹ کریں گے تو یہ وائرل مارکرز کے ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہے ہر پیشنٹس میں ایک ہم جو لاسٹ ٹیسٹ جو منیمل بیس لائن میں آتا ہے وہ ہے کہ ای سی جی ہم کرواتے ہیں ای سی جی اگر تھرٹی پلاس ہو ہمارے انیسیٹسٹ ہیں انیسیزیا والے ہیں جو بہوشی والے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیس سے اگر عمر زیادہ ہے جس پیشنٹ کی تو ان میں ای سی جی دل کی پٹی ہمیں دل کا سٹیٹس پتا چل جائے ای سی جی ان میں کروانا ضروری ہے اور چیس ٹیک سے ان میں کروانا ضروری ہے ای سی جی سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ دل کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے کس طرح کام کر رہا ہے اس میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں آ رہی ہیں اس میں کوئی چینجز تو نہیں آ رہی ہیں ای سی جی میں اگر کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ان میں یہ نیکس ٹیسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ان میں ایکو ہوتا ہے دل کے کیمرے والا ٹیسٹ کرواتے ہیں ایکو کارڈیوگرافی لیکن پھر وہی بات ہے کیونکہ یانگ پیشنٹس ہوتے ہیں ای سی جی عمومہ نارمل آتی ہیں لیکن پھر بھی اس میں کوئی ایسی بیماری ہو کوئی مس نہ ہو جائے تو ترڈی پلاس ہوتے ہیں تو ان میں ای سی جی کرواتے ہیں اور چیسٹ ایکسٹے بھی کرواتے ہیں چیسٹ ایکسٹے سے ہمیں فیپروں کا اندازہ ہوگا ہمیں لنگس کا آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے لنگس ہیل دی ہیں کیونکہ ہم فل بھی ہوشی دے سکتے ہیں یا پھر سپائنل نسیزہ دے سکتے ہیں ان دونوں کیسز میں ہمیں پیشنٹ کو فل بھی ہوش کرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمیں چیسٹ ایکسٹے چاہیے اور ہمیں ای سی جی چاہیے اور بھی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں لیکن یہ منیمال منیمام ٹیسٹ ہیں جو ہمیں کروانے ہیں سی بی سی کروانی ہیں اور بی ای سیل شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے اور وائرل مارکرز اور ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کروانا ہے اور پھر ای سی جی اور چیسٹ ایکسٹے کروانے ہیں اگر تو پیشنٹ 30 پلاس ہے یہ ٹیسٹ ہر پیشنٹ میں ضروری ہے اب یہ ٹیسٹ اس ہاسپل میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹس کو مشرہ دیتے ہیں کہ آپ جس سیٹی سے آ رہے ہیں آٹ اف سیٹی سے بھی آ رہے ہیں تو آپ قریبی کسی بھی اچھی لیب سے کروا سکتے ہیں ہم نے پیشنٹس میں کوئی اس طرح کی کوئی خاص بیماری کی منشمنٹ نہیں کرنی ہے اس میں ہم نے یہ آئیڈیا لینا ہے سکریننگ کرنی ہے کہ اس میں سے کوئی چیزیں اگر ہیں تو وہ رول آؤٹ ہو سکیں اور پھر اکارڈنگلی ہم پھر نیکس ٹیسٹ اڈوائز کریں گے اگر کوئی چینجز آتی ہیں کوئی تبدیلی آتی ہے اگر وائرل مارکرز میں تبدیلی آتی ہے تو پھر پی سی آر وغیرہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر سی بی سی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم آئیڈیا لے لیں گے اس میں ہموگلوبین پیشنٹ میں کم ہے اور اس میں خون کی مقدار کم ہے تو ہم بلاڈ ارینج کروا سکتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وائرل مارکرز پاسٹے وائے ہیں تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ہم اس میں انسٹرومنٹس کون سے یوز کریں اگر تو ای سی جی میں تبدیلی آتی ہے تو پھر نیکس ٹیپ ہم کرا سکتے ہیں کہ اس کے ہم نے دوسرے ایکو کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اور ٹیسٹ ہو اسی طرح اگر چیسٹ ایکسٹ کروانا ہے تو ہمیں اوورال فیپنوں کا آئیڈیا ہوگا اور دل کے سائز کا پتہ چلے گا اس سے یہ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں اس کے بعد چھ گھنٹے پہلے کھانا بھی نہ کھایا ہو اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم پرسیڈ کرتے ہیں یہ تھی ہماری ویڈیو پیشنٹ جو ہم سے اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم کون سے ٹیسٹ کریں تو یہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے اور اس ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر آپ ریڈی ہوتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان پیشنٹ کے ساتھ اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو جو پیشنٹ اپریٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لازمی یہ لازمی تو کروانے ہیں ٹیسٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ اور نہیں ہو سکتے اکارڈنگلی پھر پیشنٹ سے ڈسکس کر کے ان کی سیپرڈ کنڈیشن کے ساتھ ٹیسٹ اور اڈوائز کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں ان پیشنٹ کے لیے جو اپریشن کے لیے ریڈی ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر اس سے ریلیٹر کوئی اور پویسچن ہے you can write us in our comment section and please subscribe to our channel ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you so much موسیقی